کیا آپ جانتے ہیں کہ انسٹاگرام کی مشہور موڈل ایٹانا لوپز کون ہے؟ ایٹانا لوپز دلکش خد و خال کی انسٹاگرام سیلیبریٹی ہے اس کا تعلق سپین سے ہے یہ پچیس سال کی خوبصورت حسینہ، گلابی بال، کھلتی رنگت اس کے سوشل میڈیا پر دو لاکھ سے زیادہ فالورز ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں آخر یہ دوشیزہ کون ہے؟ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسا سوال ہے؟ کہ ظاہر ہے یہ ایک انسان ہے تو دوستو آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے بظاہر انسان نظر آنے والی یہ حسینہ انسان نہیں ہے اور ایسی ہی سوشل میڈیا پر موجود بہت سی مشہور ہستیاں دراصل انسان ہی نہیں ان میں انڈین سیلیبریٹی نینہ اوٹر جس سے دو ہزار بائیس میں متعارف کیا گیا دلکش خد و خال کی یہ انڈین لڑکی جس نے انسٹاگرام پر تیزی سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور جلد ہی اس کے فالورز کی تعداد دو لاکھ ہو گئی چوبیس سالہ ملی سوفیا ہلکے سنہرے بال اور نیلی آنکھیں جادوی خوبصورت شخصیت کی مالک کہ لوگ اس کے دیوانے ہو گئے اور پوری دنیا میں اس کے فالورز بڑھتے جا رہے ہیں لیکن حقیقت میں یہ بھی کوئی انسان نہیں ہے اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پر بے شمار سیلیبریٹیز ہیں جو اسی کٹیگری میں آتی ہیں میکلوف کیرا اور ایملی پلی گرنو جسے ہم روز انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں مشہور فٹبالر تک اس کی خوبصورتی کے مدہ ہو گئے شاید اس خوبصورت لڑکی کے یہ سب فینس یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ حسینہ کوئی انسان نہیں کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ سب لڑکیاں انسان نہیں تو پھر کیا ہیں دوستو اگر آپ ان کی حقیقت نہیں جانتے تو میں آپ کو ان کی حقیقت بتاتا ہوں یہ سب لڑکیاں دراصل اے آئی جنریٹیڈ کریکٹر ہیں یعنی ان کو انسانوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنایا ہے یہ اے آئی کریکٹر کیونکہ بلکل انسانی خدوخال رکھتی ہیں اس لیے ہم میں سے اکثر لوگ ان کو انسان سمجھ لیتے ہیں اس لیے ان کے فالوورز ان کو مہنگے گفٹ بھیجتے ہیں حتیٰ کہ کچھ فالوورز ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے پرائیویٹ کونٹیکٹ مانگتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کے دماغ میں یہی سوال آیا ہوگا کہ آخر یہ اے آئی ٹیکنولوجی کیا ہے تو میں آپ کو اس اے آئی ٹیکنولوجی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اے آئی ٹیکنولوجی کسے کہتے ہیں اے آئی دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مخفف ہے آپ میں سے اکثر لوگوں نے کئی بار اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام سنا ہوگا لیکن اس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے سب سے پہلے میں آپ کو اے آئی کی سب سے آسان مثال دیتا ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ریال انٹیلیجنس کو سمجھا جائے جس کی بیس پہ اے آئی کو بنایا گیا ریال انٹیلیجنس پوری روح زمین پر انسان کے پاس ہی مانی گئی ہے اور ریال انٹیلیجنس انسان کے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے اور سیکھنے کی قوت کو کہتے ہیں اسے استعمال کر کے انسان وقت اور حالات کے ساتھ مطابقت پیدا کرتا ہے اسی دماغ کی خاص خصوصیت کی وجہ سے انسان ہمیشہ دیگر جانداروں کی وانسبت روح زمین پر ہمیشہ حک بران رہا ہے اور وہ ترقی کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ وہ اپنی ہی جیسی ایک چیز بنائے جو خود سے سوچنا سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی ہو یا آسان الفاظ میں ایسی چیز جس کو کوئی پروگرام دیا جائے تو وہ اس کو استعمال کر کے فیصلہ کرنے میں خودکار ہو یعنی وہ ایک آرٹیفیشل انسان کا دماغ ہو اور انسان جیسی ذہانت رکھے انیس سو پچپن میں اس خیال کو سب سے پہلے جان میکارتے نامے سائنٹسٹ نے پیش کیا ان کو بعد میں فادر آف اے آئی کا خطاب بھی دیا گیا اس نے ایسے کمپیوٹر کے بارے میں سوچا جو مزید سیکھنے کی طاقت رکھتا ہو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھے مطلب انسان کا بنایا ہوا انسان یہی سوچ کمپیوٹر انٹرنیٹ کی ایجاد کا موجب بنی جان میکارتے نے جو بھی انسان کی ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچا تھا آج وہ ہم سب کچھ بنا چکے ہیں اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنی ہوئی چیزوں سے اب ہماری روز مرہ زندگی بھری پڑی ہے اب انسان ان کا اس قدر عادی ہو چکا ہے کہ ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کرتا آئیے دوستو میں آپ کو اے آئی ٹیکنالوجی سے بنی ہوئی چند ایجادات بتاؤں بائیو میٹرک اے آئی سسٹم کو ہی دیکھ لیں سیکنڈو میں آپ کے فنگر کی ڈیپ لرننگ کرتا ہے ایسے ہی سکیننگ سسٹم جو ہم میڈیکل اور سیکیورٹی میں استعمال کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی کڑھائی کی جدید مشین بھی اے آئی کی ہی مثال ہے اب اے آئی ٹیکنالوجی اتنی ڈیویلپ ہو چکی ہے اس کے استعمال سے انسانی روبوٹ بنائے گئے ہیں جو انسان کی طرح کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے کچن کی کوکنگ تک کے لیے خودکار روبوٹس بنائے گئے ہیں جو چولے کے پاس لگائے جاتے ہیں جو نہ صرف فیڈ پروگرام پر کوکنگ کرتے ہیں بلکہ انسٹالیشن کے ذریعے نئی چیزیں بنانا بھی سیکھتے ہیں چائنہ میں کئی ریسٹورنٹس ایسے ہیں جن کو کوئی انسان نہیں چلاتا بلکہ روبوٹس چلاتے ہیں آپ روبوٹ مشین میں کرنسی ڈالیں روبوٹ آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو دے دے گا بلکل ایٹی ایم بینکنگ کی طرح آپ کو شاید یاد ہو کبھی اپنا ہی کیش وصول کرنے کے لیے آپ کو کیشئر کے سامنے بنی لائن میں کھڑا رہنا پڑتا تھا اب کیشئر کا کام یہ ایٹی ایم مشین بھی کرتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آٹومیٹک کارز جی ہاں گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ چکی ہیں آپ کو ڈرائنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں زیادہ تر ڈرائنگ سسٹم کو گاڑی خود ہینڈل کرے گی چائنہ اور کئی دوسرے ممالک میں ٹرینز بھی آٹومیٹک چلتی ہیں یعنی بغیر ڈرائیور کے اے آئی ٹیکنولوجی کو اکثر مختلف ضرورتوں کے لیے ہوای جہازوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے غرض یہ کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر شعبے میں استعمال ہو رہی ہے تو دوستو یہ سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ کچھ روبوٹس اس قسم کے بھی تیار کیے جا چکے ہیں جو سیکھنے کی خودکار صلاحیت بھی رکھتے ہیں سوچئے کہ ایک روبوٹ جو خود سے کچھ بھی سیکھ سکتا ہے اور خود کو اپنے دیئے گئے پروگرام کے اندر رہ کر ڈیویلپ بھی کر سکتا ہے بلکل ہماری طرح یہاں تک سوچنے کے بعد ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ انسان اے آئی ٹیکنالوجی کو اتنی زیادہ ترقی دے کے کیا کوئی غلطی تو نہیں کر رہا جبکہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ روبوٹ کل کو انسان کے دشمن ہو جائیں تب وہ انسان سے بہت زیادہ ذہین اور طاقتور بھی ہوں گے یہ خدشہ اپنی جگہ لیکن فیلحال انسان اے آئی ٹیکنالوجی میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے لگتا ہے کہ انسان اپنے سوچنے کے کام بھی مشینوں سے ہی کروانا چاہتا ہے جیسے اس نے یاد کرنے کا کام اکثر مشینوں کو سوک دیا ہے ہمارے کانٹیکٹس ہماری تصاویر ہمارا ڈیٹا اکثر ہمارا گوگل اکاؤنٹ ہی محفوظ رکھتا ہے جب سوچنے کا کام بھی مشینیں ہی کریں گی تب سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کیا کرے گا یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سامنے ایک انسان کی کیا اہمیت ہوگی ادارے کوئی غلطی نہ کرنے والی مشینوں کو جوب دیں گے جو ان سے تنخواہ بھی نہیں لیں گے اور چھٹی اور آرام بھی نہیں چاہیں گے یا وہ انسانوں کو ہی ہائر کریں گے یہ آنے والے وقت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہیں انسان کے بنائے انسان ہر جگہ سے انسان کو ہی پیچھے نہ کر دیں تو کیا یہ بیروزگاری کی ایک بڑی وجہ نہیں بن سکتے ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اکثر جگہ پر مشین انسان کی جگہ لے چکی ہیں یہ مشینیں انسان سے کہیں زیادہ ذہین ہیں اس کی مثال چیٹ جی پی ٹی سے ہی لینے جو ایک وقت میں آپ کو ڈاکٹر پروفیسر انجینئر لا تعداد فیلڈ سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہیں ابھی تو یہ ٹیکنالوجی افتتائی مراحل میں ہے آنے والے وقت میں ہمیں ڈاکٹرز کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوگی بس اپنے آرامت بتاؤ اور مشین آپ کو دوہ سیجیسٹ کر دے گی ہمارے کھیتوں سے لے کر کارخانوں تک باوجود اس کے کہ یہ اے آئی ٹولز انسان سے کہیں زیادہ اچھے سے کام کرتے ہیں اور کم وقت میں بھی کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان اے آئی ٹولز کی وجہ سے یہ سوچنے پر مجبور ہیں آخر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وجہ سے آنے والے وقت میں انسان کا کیا کردار باقی رہ جائے گا تو دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں یہ معلومات امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کے انفارمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اب بھی جازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں